محترم بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی میرے بہت ہی پیارے سے ویورز فالوورز سبسکرائبرز کی فرمائش پر ہم شروع کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کی سیریز یعنی سلسلہ مچھلی کا خواب میں نظر آنا آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں اگر مچھلی مردہ حالت میں بائی جا رہی ہو یا زندہ ہو یا تیرتی ہوئی نظر آئے بلغرص وہ خواب جس میں مچھلی بس آپ کو نظر آ رہی ہو حالت کوئی بھی ہو وہ کمل تعبیر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو ویڈیو کا کو غور سے دیکھنا ہے لازمی بہت اہم معلومات ہے اور میرے وہ دل عزیز سبسکرائبرز جنہوں نے یہ بھی فرمائش کی ہے کہ خواب کیوں دیکھتے ہیں اچھے برے خواب کی اسلام میں کیا اہمیت ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کوشش ہوگی کہ اپنے جانب سے وہ بہترین معلومات میں آپ کو دے سکو کہ جس سے آپ مطمئن ہو جائیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے پہلے پر سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل سے ادھر ٹی وی کو اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کیا کریں اگر آپ بیل کو دباتے ہیں تو آپ کے پاس ہماری ڈیلی اپروڈ کی جانی والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز بروقت پہنچیں گے سب سے پہلے تمہارا ارز کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالی کے جرل و قدر نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے اور بہت سارے خوابوں کی تعبیر آپ کی جانب سے آپ کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہے مچھلی کا خواب میں نظر آنا اس کی بہت ساری حالتیں ہیں اگر مچھلی تازہ ہے اور تیرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو مال غنیمت ملے گا مال نعمت رزق حلال اور خوشی کے ساتھ رزق آپ کو عطا کیا جائے گا غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور اتنا مال آپ کو اتنی کثیر تعداد میں ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو مچھلی اپنے خواب میں مردہ حالت میں نظر آتی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بیماری یا نقصان کا اندیشہ ہے ناؤزباللہ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر مچھلی آپ کو بڑی دیکھ رہی ہے سائز میں بڑی ہے اور تازہ ہے فریش ہے بلکل تو اس کا مطلب ہے وہی کے مال غنیمت آپ کو انشاءاللہ عطا کیا جائے گا غیب سے آپ کی مدد ہوگی اگر مچھلیاں چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غم یا پریشانی حضرت دانیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گرم پانی میں یعنی گرم دریہ میں آپ کو مچھلی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بلا یا مسیبت منڈا رہی ہے آپ کے سر پر اور اگر مچھلی آپ کو ٹھنڈے پانی میں نظر آ رہی ہے یعنی نارمل پانی ہے سرد دریہ ہے تو اس کا مطلب ہے خوشی آپ کو نصیب ہوگی اگر وہ شخص یہ دیکھے کہ حوز یا نہر سے مچھلی پکڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا اور جال بچھا کر اسے لوٹ لے گا مال اور اگر آپ یہ دیکھے کہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کسی بڑے انسان سے بڑے آدمی سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے مال کی صورت میں اور جتنی بڑی مچھلی کا شکار کر رہا ہے پکڑ رہا ہے تو اس کا مطلب انرجی لیول میں طاقت میں اضافہ ہوگا اگر کسی بہت بڑے دریا سے مچھلی پکڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے مالدار عورت سے شادی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ سب کو کہ اگر مچھلی کا شکار کر رہا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو خیر اور بھلائی عطا ہوگی اب مچھلی کا ذکر ہو رہا ہے تو کھانے کا دل بھی چاہنے لگتا ہے اور جن کو مچھلی پسند ہے ان کے موں میں تو پانی آ جائے گا اگر میں یہ بات کہتی ہوں کہ تلی ہوئی مچھلی کا خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر اتنی امدہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر دعا قبول فرمائے گا جو مچھلی کو تلہ ہوا دیکھتا ہے اور کھا رہا ہے اس مچھلی کو اور تازہ بھونی ہوئی روسٹیڈ اگر مچھلی دیکھ رہا ہے اس کا مطلب رسک میں آپ کے اضافہ ہوگا انشاءاللہ اب اگر وہ دیکھتا ہے مچھلی بہت اچھی بنی ہوئی ہے امدہ تیار ہوئی ہے لیکن وہ نمکین ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی غم یا پریشانی اس کو پہنچنے والی ہے اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں بات کہ اگر قاب میں دیکھ رہا ہے بہت ساری مچھلیاں بہت ساری مچھلیاں جن کی کوئی تعداد اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہی مال نفع دولت نعمت اللہ تعالی کی جانب سے خیر و برکت بھلائی اور جتنی بڑی مچھلی دیکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو مال نصیب ہوگا اگر تعداد معلوم ہے ایک دو مچھلیاں اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب عورت اس کی زندگی میں آنے والی ہے تو اس پورے ویڈیو سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے اگر ہم مچھلی کو دیکھ رہے ہیں بڑی ہے بہت ساری تعداد میں ہیں تھنڈے اور میٹھے پانی میں ہیں اور اگر اس کو پکڑتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ بہت بہترین خواب ہے مال دولت نعمت اور خیر و برکت نفع اور خوشی کی علامت ہے اور جس میں خواب کی تعبیر پریشانی غم یا مصیبت کے لیے آ رہی ہے تو فوراں صدقہ دے خیرات کریں اور توبہ استفار کریں انشاءاللہ وہ خواب اچھی تعبیر میں بدل جائے گا لیکن زبان سے اس خواب کو برا مت کہیے گا فوراں آپ درود پاک پڑھئے گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا انشاءاللہ کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی وہم میں مفتلا مت ہوئے گا اسی بات پر ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ کیجئے ضرور بتائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ اور بہترین معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہم آتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے جوڑے لئے ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو جزاک اللہ خیر ہو